اسلام علیکم ویوز آپ دیکھ رہے ہیں لفظات پروگیم میں ہوں عادل چلانی ویوز آج کے اس پروگیم میں ہم بات کریں گے پیراڈائز لیکس کے حوالے سے پیناما لیکس کی خبریں ابھی بھی ان تھیں گردش کر رہی تھیں اور جن لوگوں کے نام آئے تھے پوری دنیا میں بشمول پاکستان چار سو ساڑے چار سو افراد کے نام آئے تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا اور اب مزید لیکس آگئی ہیں پیراڈائز لیکس جس کو لیکس آف دا سنچری کہا جارہا ہے اور اس میں جو لیکس آئی ہیں اس نے خصوصاً امریکہ اور جو ٹرنک صاحب کی جو انتظامیاں ہیں اس کو علا کر رکھ دیا ہے اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرنک کیبنٹ ہے اس میں طبعاً بارہ افراد کے نام آئے ہیں ریکس ٹیلرسن بھی ہیں اس کے علاوہ یوئیس سیکیٹری آف سٹیٹ کے علاوہ ان کے کومرس کے سیکیٹری بھی ہیں مسٹر روس اور مزید بہت سارے افراد شامل ہیں مرکہ برطانیہ ملکہ اردن اور دنیا بھر کے ایک سو بیس سیاستدانوں کے آف شور کمپنیوں کے انکشافات اس میں آئے ہیں پاکستان کے حوالے سے بڑا نام سابق وزیراعظم شوکت عزیز کا نام آیا ہے دو ٹرسٹ کی بات کی گئی ہے اور اس میں جو انٹارکٹک جو ٹرسٹ ہے یہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ جب وہ خود وزیراعظم تھے تو اس وقت انہوں نے اس کو ڈیکلیر نہیں کیا تو بنیادی سوال بھی اس یہ ہے ہمارے اداروں نے اس پر کیا کام کیا کیا کرنا چاہیے تھا کیا قانون سازی کرنی چاہیے دی کیا ٹریٹیز سائن کرنی چاہیے تھی اور معلومات تک رسائی کر کے جن لوگوں کے بھی نام آئے ہیں غلط ہیں یا دوست ہیں اس کے حوالے سے معلومات لے کر ان کے خلاف تھوست کروائی کی جانی چاہیے تھی اور اب پیراڈائز لیکس کے بعد کیا تحقیقات ہوں گی کیا شوکت عزیز صاحب سے پوچھا جائے گا کہ ان کے جو انٹارکٹک جو ٹرسٹ کے حوالے سے بات کی جاری ہے جو انہوں نے پیسہ باہر رکھا ہے وہ جائز ہے وہ ناجائز ہے اور اس کے علاوہ مزید جو پاکستانیوں کے نام آئے ہیں ان کے خلاف کیا ہوگا اور پاکستان کے اداروں میں ایک کپیسٹی ہے یعنی سٹیٹ بینک کی جانب سے ابھی دیسنٹی سٹیٹ میں آئی ان کے گورنر کی جانب سے کہ ہم تحقیقات کریں گے ابھی پروگرام سٹارٹ ہونے سے کچھ دیر پہلے میری ان کے سپوکس پرسن سے بات ہی انہوں نے کہا کہ ابھی ہم موڈالٹیز تیہ کر رہے ہیں اور یہ تیہ کرنا باقی ہے کہ ہم نے کس طرح کی معلومات لینی ہے بڑا ایشو ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان کے معاشی سسٹم پر پہلے بھی پڑا ہے شاید آنے والے دنوں میں پڑھتا نظر آئے اور آنے والے الیکشن میں بھی ان پیراڈائز لیکس اور پینامال لیکس کی جو آوازیں ہیں وہ گنجتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سابق وزیر خزانہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا شکریہ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے پینامال لیکس میں بہت سارے پاکستانیوں کے نام آئے ایس ای سی پی کہتا ہے کوئی ایک سو بیس ایک سو بانوے کمپنیز ایسی ہیں جن کی آف شور انویسمنٹس ہیں اس سے پہلے جو سینٹ کی سینٹ کی سینٹ کمیٹی آن فائننس اور نیشن سبلی میں بھی بہت ساری بات ہوئی کہ ہمارے پاس لاوز نہیں ہیں ٹویٹیز نہیں ہیں معلومات تک رسائی کیسے کریں کیسے ان کے خلاف کام کریں کپیسٹی نہیں ہے بہت ساری باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں کوئی کاروائی نہیں ہوئی تمام پاکستانیوں کے خلاف جن کی آف شور انویسمنٹس ہیں نہیں ہیں کوئی اس طرح ہمیں آج نہیں پتا جب سے پینامان لیکس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ڈسکلویجرز ہوئے ہیں اب پیرلڈائز لیکس میں بھی نیپ نام آئے ہیں آیازکان نیازی صاحب ہیں شوکت عزیز صاحب ہیں سر کوئی کاروائی ہوگی ہمارے اداروں میں کپیسٹی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کچھ کام ہو سکتا ہے نہیں میرا گیا ہے کہ ہمارے اداروں میں نہ کوئی کپیسٹی ہے نہ کوئی ویلنگنس ہے اور زیادہ تر ادارے تو آپ کو پتائیے ہیں کہ وہ خاصے کمپرمائز ادارے ہیں ان کے اوپر پولیٹیکل انفلوینس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پولیٹیکل کیپچر ہے ان اداروں کا تو ان اداروں کو آپ سمجھیں کہ سپریم کورٹ کو خود سپروائز کرنا پڑ رہا ہے ایک کوٹ نیب کو کہ وہ صحیح اس کی انویل کر سکتا ہے کوٹ میں پروسس صحیح رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے سو ای تنک اداروں کے طرف سے تو ہمارے ادارے اب خاصے کمزور ہیں اور ان میں کوئی جان نہیں ہے اب سٹیٹ بینک اور پاکستان کے پاس ادارے ہیں اور وہاں پہ ٹیرر فینینس کی مد میں ادارہ ہے جو دیکھتا ہے ساری ٹرانزیکشنز جو پاکستان میں ہوتی ہیں ان کا وہ ریکارڈ رکھتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ جو ٹیرر ریزم کے لیے تو نہیں کوئی چیز استعمال ہو رہی تو ای تنک کہ سٹیٹ بینک اگر چاہے تو وہ بلکل کر سکتا ہے کہ کون سے فینینسل فلوز پاکستان سے جو ہو رہے ہیں وہ کس مد میں ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں اور دوسرا یہ حوالہ کا جو سسٹم ہے وہ تو بلکل ہی آوٹ آف پرویو ہے اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے اور وہ کریٹ کیا گیا ہے اس طرح سے اس کو بنا دیا گیا ہے کہ اس کی تو کوئی ٹریس ہی نہیں کر سکتا تو ای تنک کہ یہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ تو آپ سمجھیں کہ مفلوج ہیں اور یہ نہیں کریں گے اب یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں جت کے نام آتے ہیں ای تنک ان میں اگر کوئی ذرا سی بھی ہے جو کہنا چاہیے کہ وہ موریلیٹی ہے یا ان کی کریڈیبلیٹی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سارے جو ہیں ان کی منی تریلز وہ کون کے سامنے رکھیں وہ بتائیں کہ یہ کیسے ان کے ارسات سے بنے کیسے ان کی آف شور کمپنیز بنے کیون سے کون سے کون سے انہوں نے وہاں پر ترس فنڈز کھوڑے ہوں اور کہاں سے ان کا اُس کی انکم آئی تو یہ تو ایسنگ کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر ایک بنتا ہے اپلیگیشن بنتی ہے کہ وہ بڑی صحیح کے ساتھ یہ چیزیں بتائیں لیکن سر ڈاک سب آپ کو بتا ہے پاکستان میں جس طرح کا پولیٹیکل سسٹم ہے اور جس طرح کی یہاں پر سیاست ہوتی ہے وہاں تو اخلاقیات کی علف بے پر بھی عمل نہیں ہوتا سر یہاں پر بڑے سنگین کرپشن کے الزامات لگتے ہیں اور وہی بندہ دوبارہ جو ہے وہ الیکشن لڑتا ہے دوبارہ نئے عددوں پر آ جاتا ہے اس کو فیس بھی کرتا ہے تو موریلٹی کے حوالے سے تو بات شاید ہم ان کے لیے نہیں کر سکتے تو مینیشو تو سر اداروں کی کپیسٹی کا ہے تو اگر اداروں کی سر اگر سر کتے کلامی کی محضر ہے سر اگر اداروں کے پاس کپیسٹی بھی نہیں ہے اور پھر سیاستدانوں کے پاس موریلٹی بھی نہیں ہے تو پھر سر کیا ہون ہے پھر تو لیگز آتی رہیں گی کوئی کاروائی ہوگی نہیں اگر اداروں کی کپیسٹی بنانا تو سیاستدانوں کا کام ہے حکومت کا کام ہے حکمرانوں کا کام ہے کہ بہترین اداریں بنائیں ان کے بہترین لوگ پوائنٹ کریں میریٹ کے کام کریں تو وہ تو پولیٹیشن کے جو انٹریسٹ ہیں اس کو مطابق تو وہ یہ کام نہیں کریں گے سو وہ ہمیں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اب ایک ادارہ ہے جس کو ہم میڈیا کہتے ہیں اور اگر میڈیا اس جنگ کو چھاتا رہا اور اگر میڈیا عوام تک صحیح خبریں دیتا رہا اور صحیح خبریں دیتا رہا تو پھر عوام بھی ان کی ٹرائل کریں گے جب بھی الیکشن ہوگا ان کی ٹرائل ہوگی لیکن میڈیا جو ہے اس کو کامپرمائز پر ترنی کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو اس طرح کے کرپٹ جو ہیں سیاستدان وہ میڈیا کو بھی کنٹرول کرتے ہیں تو آئی ٹھنک کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے ایک تو ہماری غربت جو ہے اس کا ڈریکٹ اگر آپ ٹریس کریں کہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ بہت بڑی وجہ یہ کرپشن بھی ہے جو ہمارے سٹیٹ کے داروں میں اور جو ہمارے لیڈر ہیں انہوں نے جو کرپشن کی ہے وہ ڈریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے پاکستان کی اچھا ڈاؤ سب یہ فرمائیے صحیح جو انٹارکٹک ٹرس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ وزیر خازانہ صاحب کے جو شوکر عزیز صاحب ہیں ان کا خاندان ہے ان کی اہلیاں ہیں ان کے تین بچے ہیں اور امریکہ میں یہ تمام ٹرس جو بنایا گیا اور برمودہ سے چلایا جاتا تھا تو سر ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں جو بھی وزیر خزانہ ہے اس پر اس طرح کے سنگین الزامات لگتے ہیں چاہے وہ شوکر عزیز صاحب ہوں چاہے وہ عصاق دار صاحب ہوں یا اس سے پہلے دوسرے جو وزیر خزانہ وہ رہے ہوں تو جو موریلیٹی کی آپ بات کر رہے تھے جو قیدیبیلیٹی کی آپ بات کر رہے تھے تو وہ کیا ہمارے وزیر خزانہ میں جتنے بھی یہ عوضوں پر قائم رہے کیا انہیں اگر اگزیس نہیں کرتی تو سر باقی تمام بزنیسز کا باقی تمام اداروں کا کیا ہوگا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہے ٹاپ کے لوگ اگر کرپت ہوں گے تو اس سے یہی ملے گا کہ پورا ملک کرپت ہے تو آئی تینک کہ یہ بلکل زیرو ٹالرنٹس پارٹیکلرلی جو آفیس بیرس ہیں ڈیفرنٹ اداروں کے اوپر مسلط ہیں ان کی کریٹیبیلیٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہونی چاہیے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف صاحب نے تو اپنی کوئی ٹریل نہیں دی اور اس آدھار صاحب بھی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور کوئی صحیح جواب نہیں دے رہے اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا شوکرد عزیز صاحب بھی کوئی جواب دیں گے یا نہیں دیں گے اور میرے امید ہے کہ وہ بلکل اپنی پوری منی ٹریل دیں گے پوری ایکسپلینیشن دیں گے اور کون کو سیٹیسفائی کریں گے کہ یہ جو ہے یہ لیجیٹمی تھا یا اس میں کوئی برد برد تھی سو آئی تینک کہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کیسے اس کو ریعت کرتے ہیں ابھی پیرڈائز لیکس آ گیا ہے اگر شوکرد عزیز صاحب بھی موریلیٹی کا مظاہرہ نہیں کرتے تو حکومت وقت کو پھر کیا کرنا چاہیے نہیں آئی تھی حکومت وقت کو تو انہینی کیس ایکشن میں آنا چاہیے اقداروں کو تو ایکشن میں آنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اگر پاکستانی ادارے نہیں ایکشن میں آئیں گے تو امریکہ کے ادارے تو ظاہر ہیں وہ تو ضرور آئیں گے کیونکہ یہ وہاں پہ بڑے عرصے ریزیڈنٹ رہے ہیں اور یہ سٹی بینک میں وہاں پہ ٹاپل منیجمنٹ میں تھے تو وہاں تو ان کی پوری انویسٹیگیشن ہوگی اور ان کو وہاں تو جواب دینا پڑے گا لیکن مجھے امید ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو بھی پورا پورا حساب بھی دیں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے سر آخری سوال مجھے بتائیے کہ ابھی عساق ڈار صاحب جن کیسز کو بھگت رہے ہیں ان پر سنگین کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ تقریباً اکانویں گناہ ان کے ایسٹس بڑھ گئے انہوں نے ڈیکلیر نہیں کیے اس کے علاوہ اور بہت سوالات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ خود بھی وزیر خزانہ رہے ہیں کہ ایک وزیر خزانہ پر کرپشن کا سنگین الزام ہو اور وہ پھر ثبوت بھی نہ دے پائے تو جو فوررن انویسٹر ہے وہ سر اس کو کیسے دیکھتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے سنگین الزامات جب وزیر خزانہ پر لگیں گے حکومت وقت کے اور وہ پھر ثیفہ بھی نہ دے موریلیٹی کا بھی مظاہرہ نہ کرے تو نئی سرمایہ کاری جو آنے والی ہے جو پوٹنشل سرمایہ کاری ہے اس پر کیا سراب پڑھتے ہیں سر نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس وقت یہ الزامات لگے تھے اور سپریل کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کے اپنے کاروائی ہو رہی ہے تو امیجیٹلی ان کی ریجگنیشن اگر انہوں نے خود نہیں دی تھی تو وزیر آزم خاکان عباسی صاحب کو ان کی امیجیٹ لینی چاہیے تھی یہ ریجگنیشن پہلی بات تو یہ ہے کہ خاکان عباسی صاحب نے یہ ریجگنیشن نہیں لے گی تو پوری جو کابینہ ہے خاکان عباسی صاحب کی وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے وہ بھی ٹینٹ ہو جاتی ہے تو اگر آپ کی کابینہ بھی اس میں ملوث ہے تو ظاہر ہے کہ پھر پاکستان میں کون انویسٹ کرنے آئے گا دو نمبر لوگ ہی آئیں گے جو دیکھیں گے کہ یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ کرپشن کے ذریعے آپ بہت بڑے بڑے یہاں پہ فیدے اٹھا سکتے ہیں تو وہ سارے نظر آ رہے ہیں ہم بڑے بڑے پروجیکٹس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چپ ہی آئے پروجیکٹس بہت خاصے بہت خاصے ہیں پہور کے نظر آ رہے ہیں پروجیکٹس مجھے بڑے بڑے ہے کچھ ٹینٹ رہے ہیں جو خیمتیں پہ رہے ہیں پہا ہے بلکور انداز کرکتے ہیں ڈاکٹر بہت شکریہ سر ڈاکٹر شاہ صاحب آپ نے پوائنٹ او ویو سے ناڈاکٹر سرمان شاہ صاحب گا سر آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر خزانہ ہوں یا شوکت عزیز صاحب ہوں دونوں پر ایک جیسا الزام ہے کہ انہوں نے ایک نے کرپشن کی دوسرے نے ڈیکلیر نہیں کی جو ان پر سوالات ہیں ان کے جوابات ابھی ہمارے پاس ہیں نہیں ان کا لائر کہہ رہا ہے کہ ان کو ضوعت نہیں تھی جو بھی انہوں نے سرمایہ کاری کی تو جو بھی آف شور انویسمنٹ ہے جس نے بھی کی ہے چاہے وزیر خزانہ نے کی ہے دوسرے نے کی ہے پاکستان کی عوام کو کیسے پتا چلے گا سر جب اداروں نے بھی کام نہیں کرنا ٹویٹیز بھی نہیں ہے قوانین بھی نہیں ہے پھر جس پر الزام لگے وہ موریلیٹی کا بھی مظاہرہ نہیں کرتا دنیا بھی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ معاشی مسئلہ ہے اس کو ہم نے پولیٹیکل مسئلہ بنا دیا ہے پہلا دنیا بھی سوال یہ ہے کہ جب پنامہ لیکس آیا اس کے بعد کیا کوئی ایسی قانون میں تبدیلی کی گئی کہ مزید چوری کا پیسہ باہر نہ جائے اور اگر نہیں کی گئی تو جو لوگ پنامہ کے خلاف ہنگام آرائی کر رہے ہیں عدالتوں میں جا رہے ہیں پہلا الزام تو ان کی اوپر ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کو لوٹا گیا وہ پیسہ باہر چلا گیا ایک سال گزر گیا کسی نے رکبری کی بات نہیں کی اس کو سیاسی مسئلہ بنا دیا پہلا اگر آج ایک سو گیارہ چار انکم ٹیکس آرڈینیس کے تحت میرا پاس جو لوٹا ہوا پیسہ ہے یا کسی پاکستانی کے پاس ہے وہ ہنڈی کے ذریعے بہار بیج کے ریمیٹنس سے سے مگا لیتا ہے تو وہ تو ہائٹ ہو گیا کیا کسی نے یہ مطالبہ کیا یہ سپریم کورٹ پر کیس سلہ تھا یہ سیو موٹرز وہاں بھی آ جاتا کہ بھئی پہلے یہ تو روکو نیا پیسہ جا رہا ہے پہلے اس کو روک وہ ہم نے روکنے کی کیسی ہے اہم بات ہے سب میں بریک لے لوں بریک سانے کے بعد اس کو یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں بہت اہم بات ہے کہ جون جون نئے انکشافات ہو رہے ہیں ویسے ویسے پیسہ بھی پاکستان سے باہر جا رہا ہے تو جو پیسہ دورنگ ڈس ٹرانزیشن وہ پاہر جا رہا ہے اس کو روکنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ جو پاہر گیا ہوا ہے اس کو واپس لے گیا اس حالے سے بات کریں گے پیراڈائز لیکس پینامہ لیکس پاکستان کی عوام کو کیا ملا جو عربوں ڈالر جو بات ہو رہی ہے دو سو عرب ڈالر سویس بینکوں میں پڑا ہے اس کے علاوہ یہ جو پیراڈائز لیکس میں نئے انکشافات پیراڈائز لیکس اور پینامہ لیکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بھی اپنا موقع دیا اور ڈاکٹر شاہد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو نیا پیسہ جا رہا ہے اس کو روکنا سیادہ ضروری تھا بجائے اس کے کہ آپ بعد میں تمام چیزیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ایشو پینامہ لیکس میں اٹھا وہ ایشو پیراڈائز لیکس میں دونوں میں کومنیلیٹی ہے ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان تک معلومات کی رسائی ہو ان سے آپ میں معلومات لینی ہے معلومات کس نویت کی ہو کس قانون کے تحت ہو کون معلومات لے کب معلومات لے یہ تمام موڈیلیٹیز ہیں جن کو تیہ کرنا باقی تھا آج میں سٹیٹ بینک کے سپوکس پرسن سے بات ہوئی اس نے بھی یہی کہا کہ ہم نے ابھی تیہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سی معلومات چاہیے پیراڈائز لیکس کے حوالے سے اور پھر ہم نے کب لینی ہے کیسے لینی ہے اور کتنا عرصہ چاہیے ہوگا ہے ایس او پی کو تیہ کرنے کے لیے پھر ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ ایکشن لے نہ لیں تو سر یہ چیزیں ہیں تو پینامہ لیکس میں اداروں کو پہلے نہیں تیہ کرنی چاہیے تھی نہ پینامہ لیکس میں کوئی کام ہوا آج پیراڈائز لیکس ہوئی ہیں تو آپ جس سے بھی پوچھے وہ کہتا ہے نہیں جی ہمیں نہیں امید ہے کہ کوئی ان کے خلاف ایکشن ہوتی ہے تو میں وہی طرح آپ کو اسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آج جو یہ بات کر رہے ہیں تو ایک سال پہلے پنامہ میں نہیں تھا اور میرا کہنا یہ تھا کہ کیا پولٹیکل ویل ہے اس کا جواب ہے نہیں مگر میں نے جو آپ سے بات کی تھی کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا قانون میں تبدیلی کیوں نہیں کی میرا سوال یہ تھا کہ جب آپ مقدمے بازی کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے سارے کام شوڑ کے یہ کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ یار یہ قانون تو پہلے بدلو نیا پیسہ جا رہا ہے اور انہوں نے کیوں نہیں ڈیمانڈ کیا جو کہ اس وقت کورٹ میں گئے ہیں وہ کیوں نہیں ڈیمانڈ کر رہے یہ ہے سوچنے کے بعد کہ کیا اس میں سب جو ہے انوال نہیں ہے سب کا مفاد نہیں ہے نہیں ہے تو وہ مطالبہ کیوں نہیں کر رہے اور سپریم کورٹ میں کوئی صاحب مقدمہ لے کے کیوں نہیں چلے گئے کہ جناب یہ تو چلتا رہے گا یہ قانون تو بدلوا دی اب آپ نے اسٹیٹ بینک کی بات کیا اسٹیٹ بینک نے یہ قانون بدل کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ایک آدمی کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے وہ آہستہ آہستہ مارکٹ سے ڈالر خریدتا ہے قانونی ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد اس نے ڈالر ریکارنڈ میں جمع کرا دیا اور پچیس سار ڈالر اس نے باہر بھیلوا دی ہے بینک کے ذریعے وہ اسٹیٹ بینک کو ریپورٹ ہو رہے ہیں ریپورٹ ہوتے ہیں ڈیلی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قانون نہیں بن جانا چاہیے تھا کہ جو مارکٹ سے آپ نے ڈالر خرید آیا ہے وہ آپ باہر کیسے بیچ سکتے ہیں کہنے کی باتیں ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر میں باہر سے پیسہ لے کر آیا اور ڈالر ایک آنٹ کھولا وہ میں باہر لے جا سکتا ہوں مانتا ہوں میں نے مارکٹ سے چوری کا پیسہ یا جائز پیسے سے ڈالر خریدے ہیں میں کیوں باہر لے جا سکتا ہوں سر اکنومک ریفارم ایکٹ انیس سو پانوے جو میاں صاحب نے اپنے صاحب کا دور میں یہ قانون بنایا اور اس کے بعد سے پیسہ باہر جانا شروع ہوا جو جے آئی ٹی ریپورٹ میں بھی منشن ہے کہ ان کے انتازے کے مطابق کوئی اٹھارہ ارب ڈالر پیسہ باہر گیا جو ان کی اپنی اسٹیمیشنز ہے سر مجھے بتائیں کہ آج جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کروڑ روپے کے ڈالر کسی نے اٹھائے اور وہ ملک سے باہر لے گیا تو اکنومک ریفارم ایکٹ تو اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جتنا چاہے ڈالر وہ ملک سے باہر لے جائے اور کوئی بھی ادارہ اس سے پوچھ نہیں سکتا ایسا بھی نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ ہوگا تو لے جائیں گے اگر آپ کی پاس بکس میں نہیں تھا یہ ہے ساری تماشی بازی یہ اٹھارہ بیلین کے جو انہوں نے بات کی ہے کون سی ان کے پاس اسپرٹیز ہے اس سے زیادہ غلط بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ گیا ہے ارے چار آٹھ بیلین تو بھی گیا ہے دبائی میں گیا ہے ہم لوگ کیا ہوا میں باتیں کریں ایسا کچھ نہیں ہے سر کتنا پیسہ گیا ہے پاکستانی بھئی میں تو سمجھتا ہوں چار سال میں پچیس ارب ڈالر چلا گیا پچیس ارب ڈالر سوزر لینڈ کی بات کر رہے تھے اس آگ ڈارسا وہاں نہیں ہے اتنا پسہ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں دو سو ارب ڈالر سوزر لینڈ میں ایسی باتیں ہوا میں نہ کریں میرا جو میں اسپیسلک بات کر رہے ہیں جو آپ لے کے چلیں وہ یہ نکتا ہے اصل وہ یہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا کہ سیٹ بینک نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ جناب جو مارکٹ سے آپ ڈالر خریدے ہیں وہ بھار نہیں لے جا سکتے نہیں کریں گے وہ جا رہا ہے تو میرا کوششن یہ ہے کہ کیا دیکھئے بڑا عام سوال میں آپ کو اٹھا رہا ہوں کہ ہم نے کرنا نہیں ہے چاروں ہمارے پیلٹس بھی نہیں چاہتے ہیں میں آپ کو پورا بتایا نہیں چاہتے ہیں میں سبود دے رہا ہوں کوئی نہیں چاہتا کہ جو بیرونے ملک پیسہ ہے وہ واپس آئے نہیں وہ تو واپس آنا تو بہت باپ کی بات ہے وہ انفرمیشن لینے ہم نہیں چاہتے ہیں انفرمیشن آپ کو ملے گی نہیں آپ کیا بات کریں آپ کے خیال سے سوزے لینے آپ کو دے رہے گا اگلے چند برسوں میں دوبائی سے تو آپ لے نہیں سکتے بہت سارے جس کنڈیشنز ہیں یہ جو قانون سازی ہے بھول رہی ہے باہر اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا نہیں دیکھئے میں ایگریمنٹ کے باوجود آپ کو بتانا پڑے گا آپ انفرمیشن کیوں مانگ رہے ہیں کیا انفرمیشن ہے لیکن میں جو اپنے نکتے ایکسپین کر رہا ہوں بہار ایک سو گیارہ چار کا مطالبہ نہیں کر رہے نہ کوئی کہہ رہا ہے ڈالر ایکاؤنٹ میں میں چوری کا پیسہ رکھ کے بہار جا رہا ہے اسٹیٹ بینک کو پتا ہے وہ کی نہیں روک دیتا تیسری بات قوم کو میرا جو ہے مجھے رات کو نین نہیں آنی چاہیے اگر میں پاکستان سے سنسیل آپ اپنے اپنے کہہ رہا ہوں کیوں جس وقت پنامہ کیس اڑوچ پر تھا اڑوچ پر اور نواز شریف صاحب سے پوچھا جا رہا تھا یہ آپ کے بچوں نے پروپرٹی کہاں سے بنائی دندن میں پوچھنا چاہیے کیوں نہیں پوچھے لیکن کیا دسمبر دوہزار سولہ میں دسمبر دوہزار سولہ میں چاروں صوبوں کے تعاون سے پاکستان میں یہ قانون سازی نہیں ہوئی جس میں صدر مملکت کے دستت ہیں کہ چوری کا پیسہ رشوت کا پیسہ بھتے کا پیسہ کو اگر آپ پاکستان میں پروپرٹی میں لگاتے ہیں ایک فارمولی کے تحت آپ سے سوال نہیں پیسے جائے گا اب مجھے کوئی ایک سوال کا جواب دے دے آپ بہار سے انفارمیشن مانگ دیں ایک فارم کو بے خوب بنا رہے ہیں نہیں ملے گی اتنی آسانی سے کوئی نہیں دے گا آپ کو کیا بات کر مجھے پتا ہے انٹرنیشنل بینک کا میں نے وہاں کام کیا یورپ پر ایسے کوئی آپ کو اتنی آسانی سے نہیں دے گا تو سر ہمارے پاس کوئی ٹویٹیز بھی تو نہیں ہے جس کے تحت ہم کچھ کر سکے سر سٹیپ نمبر ون مجھے ہی بتائیں سٹیپ نمبر ون مجھے ہی بتائیں آپ جو کہہ رہے ہیں انکرم ٹیکس آرڈنیس 11.4 اور اس کے علاوہ ڈالر اکاؤنٹس کے حالے سے بات کر رہے ہیں آپ دوست فرما رہے ہیں امیسٹی سکین کا بھی آپ نے ذکر دیا اس پر میں بات کروں سر مجھے ہی بتائیں کہ سٹیپ نمبر ون ہمارے اداروں کا کیا ہونا چاہیے تھا جب پینامہ لیکس کے حوالے سے ڈسکلوجر ہوا یہ ہی ہونا چاہیے تک پہلے دورو کہیں فرس سٹیپ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ جو پینامہ ہے یہ سیاسی طور پر آپ جتنا چاہے اچھا نہیں اخلاقی بنیاد بہت اہم ہے جو پاکستان میں اگلیس نہیں کرتی مجوریٹی میں آپ کچھ بھی نہیں ثابت کرتے ہیں چاہے پینامہ اور چاہے پینامہ کچھ بھی ہو آپ دیکھیں ایک آدمی تھا وہ یہ کہتا ہے مجھے پینامہ میں بھیج دیا دوبائی سے ایک دائیور نے بھیج دیا دو لاکھ ڈالر وہ میں باہت میں پنامہ میں رکھ دیا تو کیا ہو اب پجئے تو پوچھی نہیں سکتے کہ درائیور نے کیوں بھیج دیا اپسر یہ جو ہمارے شاترین لوگ ہیں انہوں نے قانون سازی میں پوری ذمہداری سے بتا رہا ہوں اور اسٹیٹ بینک نے جو پولیسی بنائی ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے اتنے دوب ہو سکتے ہیں ان کو بھی امام ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ کون کیا کر سکتا سعید سے پہلے جو سعید احمد صاحب تھے جو اس میں شامل ہیں اساقڈار صاحب کے ساتھ اور کافی زیادہ چیزیں رویل ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ وہ منی لارڈنگ کرتے تھے اساقڈار صاحب کے لئے کافی سنگین الزمات ہیں ڈپٹی گورنر سے اسٹیٹ بینک ہے سینٹ کی اسٹیننگ کمیٹی میں وہ کہتے ہیں کہ جی سٹیٹ بینک کی نہ کپیسٹی ہے نہ ہمارے پاس قوانین ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کیسی معلومات لیں معلومات تک رسائی ہو بھی جائے تو اس کو ڈسیمنیٹ کون کرے گا کون اپنے مطلب کی معلومات نکالے گا پھر اس پر ایکشن ہوگا تو جب وہ ڈپٹی گورنر تھے سٹیٹ بینک کے سٹیٹ بینک کا ڈپٹی گورنر یہ کہہ رہا ہے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کو کہنے یا نہیں کہنے کیسے میں نے ابھی آپ سے کیا کہا کہ آپ نہیں کر پائیں گے میں تو دعا خود ہی کہہ رہا ہوں آپ نے قانون سازی ایسی کر لی ہے کسی نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ قانون ٹھیک کر لو ابھی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ دیکھئے پروپرٹی ہے آج کی ڈیٹ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں نہیں تو آپ کر کے دیکھنے ایک پروپرٹی بٹی ہے پندرہ کروڑ پہ اس کی رسٹری ہوتی ہے ایک کروڑ پہ ایک کروڑ پہ مطالبہ تم لئے رہا ہوں وہ پندرہ کروڑ کی پارٹی ہے وہ دولار دولار بہار اوہ میں قانون ٹھیک ہوتی ہے قانون ٹھیک اگ amigo جسiquer کروڑا ڈالرہ نے آپ کے لئے کہا اس کی باتیں دنیا میں کبھی بینکس میں کسی بینک میں کسی سینئر کو کام نہیں کیا ایک مداربہ کا ساتھ شاکڑا ہوں میں نے اسٹیٹ بینک کے قوانین دیکھتے ہیں میں نے انٹرنیشنل بینکنگ دیکھتے ہیں یہ جو بات ہے وہ اسٹیٹ بینک کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ثابت کرنا ایف بی آر کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ یہ سب اندر سے ملی بغت کے ذریعے قانون سازی کر لی گئی ہے انٹرنیشنل قوانین میں بھی ہیں اور پاکستان کے قوانین میں بے تہاشا ہیں اگر میں آپ کو لسٹ بتانا شروع کر دوں اب ایک سوال جیسا جو میں نے پہلی بھی اٹھایا کہ اب یہ جو کچھ ہوا بھی آپ نے کہا جی معیشت کو بھی نقصان ہو رہا تھا اس لیے کہ پنامہ سے نہیں ہو رہا وہ جو صبح آٹھ بجے سے رات کو بارہ بجے تک آپ ٹی وی پر باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے نقصان لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے اس میں یہ بھی کہا کہ میں نے فائنس مستر کو اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ جناب یہ ایک ملکی پناہ باز بھی تو ہے نا تو آپ نے بتائیے کہ جو سپریم کورٹ میں گئے جو ہنگامہ گارہی کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوزیلینٹ سے انفرمیشن ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے انفرمیشن وہ تو اگلے پانچ سال میں نہیں ملے گی انفرمیشن جو انفرمیشن آج ہے اس سے دو ہزار ارب روپے آپ کو مل سکتا ہے کیا پاکستان میں کوئی مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ تو لے لو ایک آدمی کے پاس پانچ بنگلے ہیں جو اس نے ڈیکلیئر نہیں کیا وہ بھی تو ملکی پناہ بھی سر نایب کی جانب سے یہ سٹیشمنٹ آئی کہ ایک سو پینٹیس پاکستانیوں کے جن کے نام آئے ان کے خلاف ایکشن ہوگا دو سو جو جنرل ہیں بیروکریٹس ہیں تاجر سیاستدان ان کے اساسوں کے حوالے سے بھی انہوں نے ماضی میں بھی مدد کو لی تھی شاید ایپل بائے ہی کمپنی تھی جس کے حوالے سے ابھی چیزیں سامنے آئی ہیں سر پوائنٹ یہ ہے کہ ادارے کس کی طرف دیکھتے ہیں اگر کسی کے خلاف کسی اس و رسوخ والے بندے کے خلاف کوئی کاروائی کرنی ہے سیاستدان بیروکریٹس جنرل بخیرہ ادارے کس کی طرف دیکھتے ہیں سرکی میں نے آپ سے ایک بات عسکتی کہ جب آپ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کریں گی اگر آپ سے ایک سٹیٹمنٹ کو آج ہمارے نیپ چیرمن میں بھی باتنی کھڑا تھی کہ انہوں نے بھی کام شروع نہیں کیا پہلے چیرمن کو آپ چھوڑ دیں اس کے علاوہ جتنے چھ ساتھ چیرمن آئے پولیٹیکل اپوائنٹی نہیں تھے انہوں نے جھوٹ بولا اس میں سرونگ لیپٹن جنرل بھی تھے سپرین کوڑ کے ریٹائر جنرل بھی تھے سب نے جھوٹ بولا سب نے جھوٹے دعوے کیا کہ ہم نے اتنی بھی کاروئی کر دی جو کہ جو کہ ہم ایکشن دیں گے تو ایکشن دینے کا کیا مطلب ہے ہم شروع کریں گے کانون میں جو لوگ پکھلے نہیں جائیں گے میں آپ سے وہی عرض کرنا کہ کوشش کروں پہلے کانون ٹھیک کرو اگر آپ نے چھوڑی سے زبعہ ہوئی نہیں سکتا تو کانون تو سر طب ٹھیک ہوگا جب کوئی کنسنسس ہوگا کہ ملک میں اکراؤس اور بورٹ کوئی اکاؤنٹوبلیٹی کرنی ہے ابھی ریسرنی ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کہہ دیتا ہے ابھی سب سیاسی جماعتوں نے کہا کہ ججز اور جنرلوں کے خلاف وہ کوئی ایکشن ہم نہیں کرنا چاہتے اور کانون یہ بن گیا تو پوائنٹ یہ کہ پھر کسی اکاؤنٹ کیا میں آپ کو دھکا نہیں دینا چاہتا میں آپ سے یہ ہی بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ صرف سیاسی کھیل کر رہے ہیں ابھی آپ نے جو دیا میں آپ کو ایک بار بتا رہا ہوں 325 آدمیوں کے لیچ چھپی تھی والسٹریف جنرل ٹھیک ہے اب یہ اتنی کانفریڈنشل بات اس لیے نہیں کہ والسٹریف جنرل میں چھپی تھی 99 سے پہلے مشرف کے آنے سے پہلے وہ سپریم کورٹ میں مقدمہ ہوا تھا ربا کا میں اس میں انہوں نے مسترپس کی مدیا میں نے وہاں 325 آدمیوں کو ذکر کر دیا وہ ان کے ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے ججمنٹ میں سپریم کورٹ اور یہ بھی میں نے بتایا یہ پیسا کیسے باپس آئے گا وہ بھی انہوں نے ججمنٹ میں دے دیا کہ یہ آدمی یہ کہتا ہے یہ پیسا کیسے باپس آئے گا مگر ان کے سٹیٹمنٹ بگا رہا ہوں سپریم کورٹ کے ججمنٹ ٹیئرمنٹ نہ سٹیٹ بینک نہ منسٹی اور فائنس نے کہا کہ یہ باتیں یہ غلط ہیں اور انہوں نے اس پہ کمنٹ ہی نہیں کیا تو بات یہ کہ ہم نہیں چاہتے ہیں تو اس کا معلہ ہے پولٹیکل ویل ہی نہیں ہے حکومت وقت کے پاس اگر پولٹیکل ویل ہو تمام پچھلی حکومتیں بھی تو سر اس حکومت کی جانب سے بھی ہم نے کوئی ویل نہیں دیکھی نہیں ویل ہے ان کے پاس اس کو کنٹینو کرنا ہے کس کے خلاف ایکشن ہے کنٹینو کرنا ہے ٹرانسفر و کیپیٹل کو کنٹینو کرنا ہے ٹرانسفر و کیپیٹل کے لئے پولٹیکل ویل ادھوائز نہیں میرے گزارش سلیہ آپ جب کرپشن کی بات کرتے ہیں انہوں نے جب ویڈھولڈنگ ٹیس لگایا تھا اور کہا تھا جی کچھ ویڈرول ہوتی ہے تو ہم اس پر پیسا کمائیں گے ہم اس لئے لے رہے ہیں کہ پھر بعد میں ہم کو پکڑ لیں گے پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگوں نے کروڑ روپے کے دپاؤزٹ ہیں اس پر جو منافع ملتا ہے اس پر دس پرسین ٹیس لیں گے وہ جو لسٹ آئے گی اس سے فدر پکڑا ہے یہ تو فدر کے لسٹ ہے کئی سالوں سے آرہی ہے بہت ساری بات ہوئی کہ بجلی کے بلوں سے بھی ہم دیکھ لیں گے کس کی کنزمشن کتنی ہے بہت ساری ایسی لسٹ ہیں یہ جو بینک کا پروفٹ کا ہے یہ کوئی ڈاکومنٹری ہے اس لئے کہ جب میرے پاس پندرہ کروڑ روپیا ہے اور میں نے اس پر انٹرس کمایا ہے اور میری ریٹرن میں نہیں ہے تو سیدھے سیدھا بینک کو لیٹر لکھ کے پہلے تو آپ پیسا منا لیں کہ یہ اس نے فرود کیا پیسا جو گورمنٹ ڈیو سر مانگا کے ایک 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 پہلے پھر اس کو بلا کے کہا جی باپ کریں یہ کوئی تماشا ہے بینک میں آپ کا ڈیپوزٹ پڑھا ہے آپ نے ڈیکلیئر لگیا ہے یا تو چوری کا رشوت کا ہے یا ٹیکس چوری کا ہے یا سمگلنگ کا ہے یہ جب آپ نہیں کر رہے ہیں جہاں کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں جہاں کامون میں گنجائش نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوٹ پولز رگ گئی ہیں یہ کھیل چلا ہے 325 آدم کا اس کے بعد مچھرف کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کے نام آئے تھے وہ کس کو نہیں پتا وہ جی حکومت کو بھی پتا تھا نیپ کو بھی پتا تھا نیپ کے اختصاری چیہرمنہ ان کو بھی پتا ہے اور سر یہ بڑا انفورچونیٹ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کرپشن کی وجہ سے ارب اور رپیہ ہر روز زائع ہوتا ہے بارہ ارب رپے فاسی بخاری صاحب نے کہا کہ ہر روز پاکستان سے پاکستان میں کرپشن کی مدرب ہر روز اس قوم کا نقصان ہو رہا ہے تو ایسے ملک میں جو ایکنومکل ہی ہم پورے خطے میں بہت پیچھے ہوں تو ایسے ملک میں بائیس ارب رپے روز کا نقصان ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں تو اعتصاب کا کوئی میکنزم اعتصاب کا کوئی اچھا نظام ہونا بڑا ضروری تھا لیکن یہاں پر جتنے ادارے آئے انہوں نے بھی سیاسی بنیادوں پر کیس بھکتا ہے ویلکم بیک ویوز و بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پیراڈائز پینامہ لیکس کے حوالے سے جو ٹویٹی سائن ہونی تھی جو معلومات تک رسائی ہونی تھی اور جو اداروں نے ڈلیور کرنا تھا وہ جب سے پینامہ لیکس آشکار ہوئی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا چار سو ساڑھے چار سو پاکستانیوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ان سے معلومات بھی نہیں لی گئیں ایبی آنے صرف نوٹسز سرب کیے تھے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوا اور اب دوبارہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پیراڈائز لیکس میں آنے والے پاکستانیوں کے ناموں کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی کاروائی کی جائے گی تو یہ سات سو ساڑھے سات سو پاکستانی ہیں ان کا ارب اور روپیا باہر ہے لیکن اداروں میں اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اداروں میں کپیسٹی نہیں ہے کہ ان کے پاس جائیں ان سے پوچھیں معلومات لیں اور کوئی نہ کوئی کاروائی کریں سر آج جو ملک کا جو ملک کا جو معاشی دھانچہ ہے وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گیا ہے ایکسپورٹس گر رہی ہیں current account deficit بڑھ رہا ہے ابھی سینڈر نے کہا کہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہوئی ہے وہ ہائیلی سپیکولیٹیو ہے بہت جلدی سسٹم سے نکل سکتی ہے تو سر یہ جو بجٹ خسارہ تیزی سے بڑھ رہا ہے جو ایکسپورٹس گر رہی ہیں جو معاشی دھانچہ ویک ہو رہا ہے اس کو تو میاں صاحب سابق وزیراعظم وہ کہہ رہے ہیں کہ مہیشہ ڈوب گئی ہے تین چار مہینوں میں ان کی یک دم سٹیٹمنٹ سٹینج ہو گئی پینا ملیق سے فیصلہ ہونے کے بعد شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے اسے نقوال صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے پہلے پاکستان میں ایسی ریفارمز نہیں ہوئی ایڈاروں نے ڈیلیور نہیں کیا تو سر یہ کیا ہو رہا ہے سابق وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ مہیشہ ڈوب گئی ہے ان کے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہیشہ ترقی کر رہی ہے یہ کیا گھڑ کوپ بیڈ کوپ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میں پہلے میں وہ سیاست ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہ حکومت اس وقت ہماری ہے اس کی مہیشہ کی بہت سب اعتراضات کیے جا سکتے ہیں ہم میں نے بھی کی ہیں لیکن مہیشہ ڈوب نہیں رہی ڈوب نہیں رہی میرا ملک ہے یہ ڈوب نہیں رہی اور نہ یہ حکومت آئی ایو ایف کے پاس جائے گی ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا دوب گئے میں جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے ہم آئی ایو ایف کے پاس جائے بغیر زندہ رہیں گے اس حکومت کے دور میں آپ کے ائر پیکر سے جائیں گے میاں صاحب کیوں کہہ رہے ہیں مہیشہ ڈوب کے وہ کہہ رہے ہیں مہیشہ کا بیڑا خرق ہوئی ہے وہ یہ الفاظ کا خیل ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب سے آپ نے میرے خلاف یہ شروع کیا ہے مہیشہ دنچے جائے گی ہے کیونکہ پانچ ارب ڈالر کے ریزنس وہ سٹاک مارکٹ کو بینچ مارک بنایا ہے نہیں پانچ ارب ڈالر کے ریزنس کہ بارہ آزار سٹاک مارکٹ گر گئی تو میشہ ڈوب گئی ہے پہلے ہی بینچ مارکٹ غلط تھا لیکن پانچ ارب ڈالر کے ریزنس بھی گرے ہیں لیکن میشہ تباہ نہیں ہوئی وہ اپنے پیریٹ کو کہہ رہے ہیں جب سے ان کو ترمائل ہوا ہے لیکن ہمارا ایشو وہ نہیں ہے میرا ایشو یہ ہے جو آپ کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مشرف کے زمانے میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ سب ڈیٹیل ہمارے پاس آ دیئی تھی اس سے پہلے بھی آ دیئی تھی اس دوران میں دو ہزار سے تک سترہ سال میں کیا جس لوگوں کے نام تھے ان کو تینوں حکومت کے دور میں بڑے بڑے عادے میں آج تک تینوں حکومتوں میں جو لسٹ ہی دو ہزار میں ہمارے پاس جن کے باہر پیسے تھے جمنہ سے کچھ کی متعلق آپ کو یقین تھا کہ چونکہ بزنس میں نہیں ہے تو اترپشن کا پاس ہے اس میں ان کو بڑے عادے ملے پاکستان میں اور آج بھی وہ عادوں پر قائم ہیں ایسی بھی لوگ ہیں جو پچھتر سال کے بعد پہنچ گئے پھر بھی ان کو عادے ملتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں عدوار میں کوئی صورتحال اور انہوں نے فائدے بھی اٹھائیں اور عادے بھی پچھتر سال تک لئے اور مزید عادے بڑے بڑے ملے تمام تینوں عدوار میں تو کوئی فرق مجھے نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے لیکن اسلام میں مایوسی کفر ہے آج ایک ہی ری اف اوپ ہے اگر ہم نے یہ ری اف اوپ ضائع کر دی تو پھر کچھ نہیں ہو سا کیا ری اف اوپ پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے نہ فوجی حکومت نے کچھ کیا نہ پیپس پارٹی نے کچھ کیا نہ نواز حکومت نے کیا تینوں کی پالیسی اس معاملے میں یقصہ رہی ہے کوئی تبدیل نہیں آج وقت یہ ہے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان میں فوجی قیادت سویل قیادت پرومنسز کیونکہ معیشت میں جو تباہی آئی ہے اس میں آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ صوبوں کا حصہ نہیں ہے ان کو برابر کا حصہ ہے این اف سی اوپ کے بعد معیشت کی تباہی میں صوبوں کا حصہ ہے تعلیم کا شعبہ اگر سات سال میں تباہ ہوا تو وہ ذمہ داری صوبوں کی ہے وفا کی نہیں اگر چار ہزار عرب روپے پچھلے تین سالوں میں تعلیم کے بعد میں کٹوٹی ہوئی ہے تین ہزار عرب روپے تو وہ صوبوں نہیں کیا وفا کی نہیں تو وہ بھی اتنی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد کوئی توقع آپ نہ رکھیں کیونکہ جو آج تین پارٹی حکومت میں ہیں کوئی صوبوں میں ہیں تو وہ ہی آئیں گے گھوم کرتے ہیں آگے پیچھے وہ ہی آئیں گے ٹھیک ہے لیکن میرا جو سوال تھا کہ شباز شریف کو لگ رہا ہے کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے اور اس سے پہلے ایسی معاشی ترقی نہیں ہوئی نواز شیف صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال میں تباہی ہوئی ہے یعنی وہ اپنے آپ کو سیمبلائز کر رہے ہیں سٹاک مارکٹ کے ساتھ سیمبلائز دیکھیں نا وہ اپنا سیاسی مفاد ہے ان کا ہم تو اس سے مجبوری ان کی ہم تو قومی مفاد میں بات کر دیں میں تو آپ کو حل پیش کر رہا ہوں دیکھیں پہلے یہ قوم سمجھ لیں کہ باہر سے آپ کو انفرمیشن خانان عباسی صاحب 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 انہیں کیا کرنا چاہیے وہ ان کو نیشنل آئکشن پلان میں وہ کچھ تج Cohes لے کر جائیں اور فوج سے کہیں جی آپ بھی ہماری مذہب مثلا کیا تج saute جو اب ہم بات کر رہے تھے جب آپ ایک سو گیارہ چار کی منصوری کو لے کر جائیں لیکن پہلی کنڈیشن یہ ہو کہ آج جو فیصلے نیشنل آئکشن پلان کی ہوں گے پہلی کنڈیشن اس کو ہر مہینے نیشنل ایکشن پرام کی جو میٹنگ ہر مہینی ہوگی جس میں فوجی قیادت بھی ہوتی ہے صوبائی بھی ہے وفاقی بھی وہ اس کو منیٹر کر کے بتائے گی عمل درمت کتنا ہوا ہے اس میں لکھیں کہ 30 دیز میں یہ 111 سب سیکشن 4 ختم ہوگی ختم دوسرا یہ تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جب ایکنومی آپ کی ڈاکومنٹ نہیں ہے تو آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے جو آپ سبھلتے ہیں لیکن صرف نیشنل ایکشنل پلان میں ایکنومی تو ہے ہی نہیں نیشنل پلان میں تو وہ تمام چیزیں ہیں کہ آپ نے مدرستوں کی ریفارمز کرنی ہے آپ نے جو ٹیرر فنننسنگ کا پیسہ ہے اس کو چیک کرنا ہے انجیوز ہیں آپ نے عدالتوں کو پولیس کو ریفارمز کرنا ہے اور بہت سائی چیزیں ہیں تو اس میں ایکنومی تو نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکنومک فیکٹر اس کے لئے ریج کریں میں تو وہ کہہ رہا ہوں پہلی آپ نے سمگلنگ کی بات کر لی تو اس مگلنگ تو بورڈر کو ہو رہی ہے ایران کو بھی ہو رہی ہے بھارت کو بھی ہو رہی ہے اس مگلنگ تو ہو رہی ہے ٹیرر فائننسنگ بھی ہو رہی ہے جب آپ نے ایکنومی ڈاکومنٹ نہیں کیا بنیادی سوال ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں گوشت ایک پون ایک آدمی کا گوشت کٹ لو خون نہیں گرنا چاہیے پہی ٹیرر فائننسنگ ہوگی اگر ایکنومی ڈاکومنٹ نہیں ہوگی اسرے ایک بات یاد رکھتا ہے کہ نائن الیون کے بعد میں نے پہلی بات جو کی ہی وہ یہ کی تھی کہ سلامتی اور معیشت لا لازم و مگزون ہے آرمی چیف نے بھی یہی بات کی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم دہشتگردی کی جنگ جیت ہی نہیں سکتے جبتہ کہ اقتصادی دہشتگردی جو حکومت کر رہی ہے جو صوبے کر رہے ہیں جو ادارے کر رہے ہیں جو اسٹیٹ بینک کر رہے ہیں وہ ختم نہیں ہوتی تو یہ تو اس کا لازمی حصہ ہے دل و دماغ جیتنے کا یہ تو ہم نے طاقت پر طاقتوں کے مفادات کے لیے یہ نہیں رکھے تھے تو سر اب پھر بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ ای پی ایس کا جب اٹیک ہوا دوہزار سولہ میں تو ای پی ایس کے اٹیک کے بعد اور اس سے پہلے افکور پاکستان میں دہشتگردی کی جنگ بہت عرصے سے ہم لڑے ہیں پاکستان کے فوجیوں نے پاکستان کے سبلین ایداروں کے ایلکاروں نے پاکستان کی قوم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور وہ ڈالر کا نقصان ہوا ہے ایک سو بھی سرب ڈالر آپ فرما رہے تھے تو سر پوائنٹ یہ ہے کہ جب سبل اور ملٹی کی آدھ نیشنیشن پلان بنا رہی تھی تو اس کے اندر یہ مارشی فیکٹر کیوں نہیں تھے کہ آپ نے ایکونومی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے آپ نے ایک سو گیارہ چار انگرم ٹیکس اورڈنیس کو دیکھنا ہے وہ لوپوں دیکھنے کہ جس سے پیسہ بائٹ جا رہا ہے جو ٹیرے پینننسنگ کو اور زیادہ بڑھاوہ دے رہا ہے تو یہ چیزیں کیوں نہیں تھیں پھر تو آپ یہ پوچھیں گے مجھے 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 نو سال تے انہوں نے کیوں نہیں کر دیا وارن ٹیرے تو انہوں نے شروع کی دیکھیں میں تو اس دن جس دن وارن ٹیرے شروع ہوئی تھی میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ آپ کر لیں وارن ٹیرے بھار گئے میری تحریر موضوع ہے وہ نہیں یہ طاقت پر طبقے نہیں مانیں گے اس کے لیے مشرف صاحب آپ کو بتا ہے سروے نہیں کرا سکتے چند ہزار طاقت تو اب کیسے مانیں گے ابھی نہیں مانیں گے ابھی نہیں مانیں گے میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کے توسط سے میں پبلک اپینین موبلائز کر رہا ہوں ہم اپنی آرمی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی یہ جنگ نہیں جیت سکتے اس لیے کہ دل و دماغ جیتنا ہے آپ کو کہ ابھی آپ نے آرمی پبلک اسکول کی بات کری اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آرمی پبلک اسکول میں جو دہشتگردی ہوئی یہ آپ کو پتہ بہت سے ہوئی تھا اس کے بعد ہم نے اقتصادی دہشتگردی کی صوبوں نے کہ تیرہ سا روپے ایک سال میں تعلیم کا بجٹ کم کر دے یہ اس کا ریسپونس تھا تو آپ تو وہ دہشتگرد بچارہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ٹارگیٹ ہے اور ہم نے بھی ساتھ میں اقتصادی دہشتگردی کیوں ہم نے ایکسپٹر دیا تو میرا کہنا یہ تھا کہ میں بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا پاکستان کے تمام ستون ایک ایک جملہ اور میں بتا دوں ابھی یہ آرمی سپریم کورڈ میں بار بار یہ کہا گیا تھا کہ قرضے معاف کر را کے پیسے بات سلو گئے اب یہ جو لیکس میں نام آرہے ہیں اس میں بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے قرضے معاف کرنا تو وہ مقدمہ تو سپریم کورڈ میں دو ہزار ساتھ سے ہے کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ سپریم کورڈ نے کمیشن بنایا تھا ریٹائر جسٹس کے اس کی رپورٹ آگئی تہرہ میں ہے تو ساڑھے چار سال سے وہ رپورٹ بھی سپریم کورڈ میں اپڑی ہے بلکو صحیح ہے تو وہ جو قرضے معاف کر رہا کہ پیسہ باہر گیا وہ بھی نہیں لکھا ہو رہا ہے بلکو صحیح ہے سر آخری سوال الیکشن سے پہلے بلکو صحیح ہے اگلے ساتھ میں اگلے ساتھ میں اگلے ساتھ میں وہ بھی پوائیڈٹ کہ ہلکا بنیاں ہوتی ہیں اور اس کے حالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جو ڈیڈلوگ وہ انہی ڈیڈلوگ میں تبدیل ہو رہا ہے تو اب کنسنسی نہیں اپا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 8-10 ماہ میں پاکستان کی معیشت یہاں سے ہم ڈیفولٹ نہیں کریں گے ہماری معیشت کمزور ہے مگر ہم اتنے کمزور بلک بھی نہیں ہیں اپنے آپ کو اتنا کمزور برا بھی مت ظاہر کریں الحمدللہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے آج بھی 14 ڈالر کے ریزرز کا ہمارے پاس ٹھیک ہے سر بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صاحب موجود ہے مائناز اکونمیس تھے ڈاکٹر سرمان شاہ صاحب نے بھی اپنا پوائنٹ ایو دیا تو پیراڈائز لیگز ہوں یا پینما لیگز ہوں اس کی جو دوا ہے وہ ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ ادارے اپنے اندر کپیسٹی پیدا کریں اور کپیسٹی وہ تب ہی پیدا کریں گے جب سیاسی جماعتیں کوئی کنسنسس کریں گی کہ ہمیں کس طرح کے قوانین چاہیے پاکستان کی بیماریوں کو پلگ کرنے کے لیے لیکن قوانین ہمارے پاس بیسے ہیں نہیں لو پولز بہت موجود ہیں جس کی وجہ سے تیرر فنانسنگ بھی بڑھتی ہے ملک سے پیسہ بھی بائٹ جا رہا ہے اور جب سے پینما لیگز آئی ہیں تب سے ہی جو آٹ پلوز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آئیں سو لیٹس ہی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے پھلال شایر صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے پاکستان کی معیشت انہیں زیادہ کمزور نظر نہیں آتی اور اکانومی جو ہے وہ سربائیو کر لے گی ہے میں تو سے ہی کچھ عادل شدانی کو جلد دیکھیں اللہ